اگر شاہ صاحب کوئی اگر یہ کہے کہ گلے میں اس کے رسول اور محمد رسول کا پٹہ ہو تو دوپٹے شپٹے کی کوئی ضرورت نہیں اچھا مجھے پتا نہیں کس نے کہا آپ کیا کہتے ہیں میں نے کہا اس سے کہو کہ پھر کونچ اللو کے پٹھی کیا وہ کوئی ضرورت نہیں پھر اسے جا کر کہ یہ کہو اب یہ فتنہ کھڑا ہوا ہے اور حج میں بھی مرد اور عورت ایک ساتھ ہوتے ہیں ہمارے پروگرام میں بھی مرد اور عورت ایک ساتھ ہوتے ہیں مغلوط استعمال ہوتا ہے یہ بن کر آنا ہے تو پہلے حج بن کر آو تو اس کے بعد تم قبرستان پہنچ جاؤ گے عورت اور مرد ایک قبرستان میں دفن ہوتے ہیں عورتوں کو نکال لو یا تو پھر مردوں کو قبرستان سے نکال لو مغلوط استعمال حج پہ بند کر آو نا مغلوط استعمال عورتوں کا حج الگ کر آو مردوں کا الگ کر آو جاؤ توافہ لگ رہا ہے توافہ لگ رہا ہے عجیب اللہ یہ تماشا ہے اور مرزا کے بعد مجھ کو یہ بہت بہتنا لگتا ہے سنیوں کو اس کا راستہ بھوکمہ ہوگا میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کا راستہ بھوکمہ ہوگا سارے علماء کو مل بیٹھنا ہوگا کوئی حل مکانگنا ہوتا لیکن مجھے نہیں ملتا میری معلومات کے مطابق رمضان شریف میں جو مولوی بیٹھیں گے تیس تیس لاکھ روپے ملیں گے میں نے امریکہ میں سنا تھا ایک ناکھ سکان کو وہ مجھ سے کہہ رہا تھا نام نہیں دلگا شاہ صاحب مجھے رمضان شریف میں جو میں ایک مہینے ناکھ پڑھتا ہوں سہری میں یا افتاری میں تین لاکھ روپے مجھے ملتے ہیں تو یہاں مولوی بیٹھیں گے انہیں تیس لاکھ روپے ملیں گے اور اب وہ خود فیصلہ کریں دیکھو میں کچھ کہوں گا تو ہم سنیوں میں آپس میں جنگ چھڑ گیا پہلے ایک جنگ چھڑی گیا مناظرے کے چیلنج ہوئے مناظرہ ہوگا یہ ہوگا لوگ مجھ سے پوچھتے تھے شاہ صاحب مناظرہ کہا ہوگا میں کہا مچھر کالو نہیں ہوں دکھایا کس پہ جائے گا یہ چلتا رہا اب یہ معاملہ ایک شروع ہو گیا میں بڑی سارے علماء سے کہتا ہوں یہ عوام آپ کے بروسہ کرتی ہے ہماری عزت ہے تو حضور کے نالے میں پاک کے سکتے ہیں وانا ہماری کوئی عزت نہیں ہے خدا کے لئے میں اسے کہتا ہوں تنقید نہیں کروں اور ہوتنگ نہیں کروں گا اپنے اس کے ساتھ بیٹھنا ہے آپ نے اس کا فیصلہ کروں اس کو سمجھ کے پر یہ ساری عوام اہل سنت آپ سے محبت کرتی ہے پھر کہیں ایسا نہ ہو جو میں بیت رہوں میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ پھر آپ اس میں لڑائی چھڑنی جائے صاحب سے بات ہے سوشل میڈیا ہے جس کو چاہو گالی دے گئے جسی چاہے آپ کوش بنا کر پھر یہ سلسلہ کئی شروع نہ ہو جائے اور پھر لوگ آپ کو گالیاں نہیں دی ملک جائے ادھر سے لوگ آپ کو گالیاں دیں گے ادھر سے آپ کے چاہنے والے جو ہے پھر ان کو گالیاں دیں گے اور تماشا اڑا ہوگا سوشل میڈیا پر تو ہم سنیوں کا اڑا ہوگا بے کوئی نگوں کی حرکت ہے بے کوئی نگوں کی کام یہ ساری چیز ہے اللہ تبارکہ وطابت میں علماء سے کہتا ہوں کہ آپ سوچ سمجھ لیں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ آپ کو کامل اقل و شعور اطا فرمائے موسیقی 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 موسیقی